اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوگا اور اللہ کا شکر ہم سب ٹھیک ہیں کیسے گزریں آپ سب کے روزے الحمدللہ ہماری تو بہت اچھے گزر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب کے بھی بہت اچھے گزر رہی ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ کوئی بھی ریسپی نہیں لے کیا کچھ بھی ویلوگ نہیں شیئر کر رہی ہوں آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کر رہی ہوں ہر اس ہاؤس وائف کے لیے جس کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا اپنے فیس کو ٹائم دینا یا سیلون وغیرہ جانا تو میں نے کہا چلیں گھر میں ایک ٹپ دے دیتی ہوں جس سے اگر آپ ویک میں چار دفعہ بھی کر لیں گے تین دفعہ بھی کر لیں گے تو آپ کے فیس پہ بہت اچھی گلو رہے گی آپ کے ہینڈ جو ہے وہ ساف سترے رہیں گے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اگر میں آپ لوگے کسی کام آ سکوں کیونکہ میں تو کرتی ہوں اور جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے ہم میری سکن دیکھ سکتے ہیں کافی اس کے حالات بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ بلکل بھی کیا نہیں ہوئی پانی کی بھی کافی کمی رہی ہے اور جو شیڈول ہے آپ کو پتہ وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں میں بھی کرنے لگی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں نہیں کیا تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہوں گی وہ آپ لوگوں سے شیئر ہو جائے کریں گے آپ کے ہوم پیج پہ آ جائے کریں گی اور جو چیزیں میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنے لگی ہوں اپنی سکن کو لے کے وہ سب نیچرل ہے ہر گھر میں مجود ہوتی ہے کوئی ایسا پروڈیکٹ اس کے اندر میں یوز نہیں کروں گی کہ آپ کو سپیشلی کسی کو بیجنا پڑے یا آپ کو ٹائم نکال کے کہیں جانا پڑے تو یہ بہت زیادہ یوسفل میں آپ لوگوں کے ساتھ بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو ایک ٹپ جو آپ اپنے فیس پہ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ لگا لیں اپنے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر دینا ہے کام کے کام بھی ہو جائیں گے جو سکن کی کیئر ہے بیسن کی فیس پیک بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو خالی باول چاہیے اس کے بعد جو فرسٹ انگریڈینٹ ہمارا ہے بیسن جو ہر کچن میں ہوتا ہے اگر ہم اس کے بینیفٹس کا پتہ لگ جائنا ہے تو ہم اس کو فیس پہ لگا لگا کے ہی ختم کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ون ٹیبل سپون یہاں پہ بیسن چاہیے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کسی اور فیملی ممبر اگر آپ نے بھی لگانا ہے تو اس کی قوانٹیٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے ہلدی ہلدی بھی ہر ایک کے کچن میں ہوتی اور اس کے بینیفٹس آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ہے چاہے وہ آپ کی باڈی کے انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو آپ کی سکن کے لئے ہو تو بس یہاں پہ پینچ جو ہے میں نے ایڈ کی ہے سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے کچھا دودھ راو ملک یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بایل کیے بغیر دودھ کو یوز کرنا ہے اس کو کچھا دودھ کہتے ہیں اگر آپ نے بایل کر لیا آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ارکے غلاب روز وارٹر یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہمیشہ اس کو یوز کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کے لئے اس کو اچھے سے آپ نے شیک کرنا ہے اور ون ڈیبل سپون یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں سپون کی مدد سے آپ نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی لمپ نہ رہے بیسن جو ہوتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہمارے سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے جو ہماری پگمیٹیشن ایریا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ لائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو میں نے کچھا دودھ یوز کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایزا کلنزر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو کچھے دودھ کے بہت زیادہ فائدیں اگر آپ نے جب بھی یوز کرنا ہو تو اپنے گھر میں نہ کچھا دودھ ضرور رکھیں حلدی کے بھی سب کو بینیفیٹس پتا ہوتا ہے یہ انٹی بکٹیریل ہوتی ہے یہ ہمارے جو فیس پہ ریڈنس ہو جاتی ہے یا جو انفیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اچھے سے ٹھیک کر دیتا ہے اچھے سے ان کے ایک میڈیسن کا کام کرتا ہے تو ساری چیزیں نیچرل ہیں ساری جو انگریڈیئرز ہیں وہ سب کے ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو یہ تھوڑا سا رنی بنے گا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا زیادہ تھکنی بنانا سارے جو فیس پہ کو لگا کے اپنے فیس کے اوپر اس کے اچھے سے کلنزنگ کرنی ہے اور دس منٹ کے لئے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد میں نے فیس واش کر لیا تھا لائیو ریزرڈ دیکھیں میری سکن کتنی برائٹ ہو گئی ہے لیکن ویک میں ایک دفعہ تو آپ نے مست لگانا ہے آپ کی جو سکن ہے کتنی برائٹ ہو جائے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے اس سے تھوڑی بہت ہیلپ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں